بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی توقع رکھتے تھے اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ سیفودین سے انفرادی مقابلہ کرنے کیلئے جشمن نے ایک تیغزن کو تیار کر رکھا ہے چنانچہ جب سیفودین ابوبکر کا نام پکارا گیا تو سیفودین اپنے گوڑے کو دوڑاتا ہوا آگے بڑھا اور سمسون نام کے اس جوان کے سامنے جا کر اس نے اپنے گوڑے کو روکا اس موقع پر سمسون نے کچھ دیر تک بڑی گہری اور تنز آمیج نگاہوں سے سیفودین کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا کیا تمہارا ہی نام سیفودین ہے الکاسا تھا بسم اس موقع پر سیفودین کے چہرے پر نمدار ہوا تھا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا تم اپنا نام کہو میرا نام سیفودین ہے تم نے میرا نام لے کر پکارا ہے اور جب تم نے سیفودین کا نام پکارا ہے تو تمہارے مقابلے میں سیفودین ہی اترے گا کوئی اور نہیں اس پر سمسون بولا اور سخت لہجے میں کہنے لگا میرا نام سمسون ہے میں نے سنا ہے کہ اس سے پہلے انفرادی مقابلے میں تو کئی سورماوں کو اپنے سامنے زیر کر چکا ہے اور یاد رکھنا ہر بار کامیابی اور کامرانی ایک ہی شخص کے قدم نہیں چومتی آج کا دن تمہاری ناکامی تمہاری کمزوری اور تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا سمسون کے ان الفاظ کے جباب میں سیفودین مسکرایا اور کہنے لگا کس کی زندگی کا آخری دن کب ہے یہ تو میرا اللہ جانتا ہے تو کیا جانے آج کے میدان میں موت کس کو لپیٹتی ہے اور اس کے جبڑے کس کو نگلتے ہیں اس پر سمسون کہنے لگا سیفودین ڈر اس وقت سے جب میں موت کے جکڑوں کی یورش خوف برے پن پیلائے ناغ توفانی موجوں کے جوش آندھیوں کے خروش اور بے روک جنون میں تجھ پر حملہ آور ہوں گا اور تیری زندگی کے لہو کا نکتہ جوش بن کر تیرا قصہ پاک کرتا چلا جاؤں گا یہاں تک کہنے کے بعد سمسون جب خاموش ہوا تب کھولتے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے سیفودین بول اٹھا تھا سیفودین کی ان باتوں سے سمسون تھاؤ کھا گیا تھا فوراں حرکت میں آیا اور سیفودین پر حملہ کر دیا تھا دوسری طرف سیفودین نے بھی اس سے زیادہ حولناک انداز میں اس پر حملہ کر دیا تھا دونوں دیر تک سلکتی پیاس کی ذرخیزیوں کی طرح ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے رہے سمسون کا خیال تھا کہ وہ سیفودین ابو بکر کو لمحوں کے اندر اپنے سامنے زیر کر لے گا اس لئے کہ اسے اپنی تیغزنی شمشیر بازی پر بڑا فخر اور گمان تھا چنانچہ جب یہ طول پکڑنے لگا تب آہستہ آہستہ سمسون ایک ہیجانی کیفیت کا شکار ہونے لگا تھا اپنی تیغزنی کے ہنرمندی پر شک محسوس ہونے لگا تھا اور پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ سیفودین ابو بکر کے حملوں میں تیزی بینکپن اور شیدت آتی جا رہی ہے اور لمحہ بلمحہ اس کے لئے زیادہ خطرناک صورت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے کچھ دیر تک جب مزید ٹکراؤ ہوا تب سیفودین کے سامنے خود سمسون اپنے آپ کو ویبس محسوس کرنے لگا تھا کبھی گھوڑے کی باگیں پکڑتے ہوئے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرتا کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے اس طرح وہ ایک طرح سے سیفودین ابو بکر کے حملوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا ایک موقع پر سیفودین نے جب سمسون پر ایک ہولناک وار کیا تو سمسون نے اسے اپنی ڈال پر روکا یہ حملہ ایسا زوردار تھا کہ گھوڑے کی پیٹ پر سمسون لرز کر رہ گیا تھا اور توازن کھونے لگا تھا کیان اسی لمحے سیفودین ابو بکر نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر اس کی زین پر ماری جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سمسون چکراتا ہوا اپنے گوڑے سے نیچے گھر گیا تھا اسی لمحے سیفودین ابو بکر بھی اپنے گوڑے سے اتر گیا تھا اور پھر وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہولناکی اختیار کرتے ہوئے سمسون پر حملہ آور ہونے لگا تھا سمسون میں اب تکاوٹ کے آثار نمائع ہو گئے تھے ایسا لگتا تھا اس کی ٹانگیں جواب دینے لگی ہوں بازو شل ہو گئے ہوں اور جاریت تو وہ بھول چکا تھا اپنا دفاع کرتے ہوئے بھی وہ سستی کا شکار تھا اس سے سیفودین نے فائدہ اٹھایا ہوا میں اس نے جست لی پھر زوردار انداز میں تلوار گرائی اس کی تلوار سمسون کی ڈال کو کٹتی ہوئی سمسون کو بھی کٹ گئی تھی سمسون زمین پر گر کر دم تھوڑ گیا تھا جبکہ سیفودین نے اپنی تلوار صاف کر کے میان میں ڈالی اپنے گوڑے پر سوار ہوا اور سمسون کے گوڑے کی باک پکڑ کر اپنی لشکر کی طرف جا رہا تھا انفرادی مقابلے میں سمسون کے ہار جانے کی وجہ سے آرگش اور کولاک دونوں کی حالت بڑی عجیب و غریب تھی وہ پہلے ہی گات میں جانے والے اپنی لشکر کے خاتمے پر برا فوختہ تھے اور جب انفرادی مقابلے میں سیفودین ابو بکر نے ان کی لاجواب اور نایاب تغزن کا کام تمام کر دیا تب آرگش اور کولاک کی حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی اس موقع پر کولاک بولا اور آرگش کو مخاطب کر کے کہنے لگا اس سے پہلے گات میں جانے والے ہمارے لشکر کی تباہی اور اب سمسون کے مقابلے میں ہارنے کی وجہ سے ہمارے لشکر کے حاصلے یقینا مزید پست ہوں گے لہٰذا ہمیں فوراں مسلمانوں پر حملہ کر دینا چاہیے آرگش نے اس سے اتفاق کیا اس کے ساتھی سلطان کے لشکر پر حملہ آور ہونے کے لئے اس نے اپنی لشکر کو آگے بڑھایا تھا دوسری طرف سلطان کے علاوہ سارے لشکریوں نے بھی اپنی منصوبہ بندی کر رکھی تھی جو ہی آرگش اور کولاک کا لشکر سلطان کے لشکر کے تیروں کی زد میں آ گیا تب سلطان کے لشکر کی اگلی صف بالکل بیٹھ گئی اس کی پیچھے والی صف گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور تیسری صف کڑی رہی اس کے بعد تینوں صفے ایک دم حرکت میں آئی اور انہوں نے موصلہ دہار بارش کی طرح آرگش اور کولاک کے لشکر پر تیر اندازی شروع کر دی تھی یہ تیر اندازی ایسی ہولناک اور تیس تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں دشمن کی لشکری چھت گئے تھے اور مرنے والوں کے گوڑے ادھر ادھر باگتے ہوئے مزید افراتفری کا عالم برپا کرنے لگے تھے سلطان ایزدین اور سیفدین یہی چاہتے تھے لہٰذا صلاح مشورہ کرنے کے بعد سلطان نے اپنی لشکر کو آگے بڑھایا پھر سلطان دشمن کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا آرگش اور اس کے نائم نے یہ منصوبہ بندی کر رکھی تھی کہ وہ اپنی لشکر کو پانچ حیثوں میں تقسیم کر کے مسلمانوں کا گیراؤ کریں گے لیکن وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہوئے جو ہی آرگش کے لشکر کے دائیں بائیں پہلوں کے حصوں نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کے گرد حصار قائم کرنے کی کوشش کی سلطان ایزدین کے لشکر کے بائیں اور دائیں کناروں کی لشکری دشمن پر اس انداز سے حملہ آور ہوئے کہ انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اس طرح کچھ دیر تک گمسان قرآن پڑا آخر آرگش اور اس کے نائم نے شکست قبول کی اور دونوں اپنے بچے کچھے لشکریوں کی جانے بچانے کی خاطر باکڑے ہوئے اس موقع پر سلطان نے زیندین بشارہ اور نجمدین بحرام کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ یہ حکم دیا کہ وہ اپنی دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے آئیں جبکہ سلطان نے سیفودین اور دوسرے سالاروں کے ساتھ مل کر آرگش اور کولاک اور ان کے لشکریوں کا تاقب شروع کیا یہ تاقب لگ بگ دس میل تک جاری رہا اس طور پر سلطان ایزدین سیفودین اور دوسرے سالاروں نے دشمن کے لشکر کی تعداد مزید کم کر دی تھی دس میل کے بعد سلطان نے اپنی لشکر کو روک دیا اب وہ ایک جگہ قیام کر کے زیندین بشارہ اور نجمدین بحرام کا انتظار کرنے لگے تھے جب زیندین بشارہ اور نجمدین بحرام اپنے اور دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹھتی ہوئے وہاں پہنچے تب سلطان نے اپنے سالاروں کے ساتھ ساری چیزوں کا جائزہ لیا دشمن کے پڑاؤ سے جو چیزیں ملی تھی وہ زیادہ تر لشکریوں میں تقسیم کر دی گئیں بیت المال کا حصہ محفوظ کر دیا گیا تھا سنانچہ سلطان نے وہاں پڑاؤ کیا تاکہ اپنی لشکریوں کو وہاں سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا جائے دوسری طرف جنوبی اور مغربی اناتولی کی علاقوں کا حکومنہ لسکری ایک روز یونانی سالاروں کے ساتھ برسہ شہر کے مستقر میں نئے برتی ہونے والے لشکریوں کی تربیت کا جائزہ لے رہا تھا کہ کچھ مخبر وہاں پہنچے ان مخبروں کو دے کر لسکری چونکا بلکہ ٹھٹکا تھا ان کی طرف متوجہ ہوا یونانی سالار بھی اس کے ساتھ تھے جب وہ مخبر قریب گیا تو بڑی جستجو اور حیرت کے انداز میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا اگر تم میرے لئے کوئی خبر لے کر آئے ہو تو یہ خبر کس سمت کی ہے اس پر آنے والے ان مخبروں میں سے ایک بولا اور لسکری کو مخاطب کر کے کہنے لگا ہم اپنے سپہ سالار آرگش کی طرف سے آئے ہیں اور اچھی نہیں بری خبر لے کر آئے ہیں یہ الفاظ سن کر لسکری ہی نہیں یونانی سپہ سالار بھی چونکے تھے چنانچہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے لسکری انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا جو خبر بھی تم لے کر آئے ہو کہو میں اسے سننے کیلئے تیار ہوں اس پر ایک مخبر بولا اور کہنے لگا اپنی سرحدوں پر جا کر آرگش اور کولاک نے اپنی لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا مسلمانوں کا سلطان بھی وہاں پہنچ گیا آرگش نے اپنی لشکر کے پانچ حصے کیے تھے تاکہ مسلمانوں کے لشکر کو گیر کر ان کا خاتمہ کر دیا جائے لیکن ہماری بدقسمتی کے مسلمانوں کے سلطان کے ہاتھوں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اب آرگش اور کولاک دونوں شکست خوردہ لشکر کو لے کر بڑی تیزی اور برک رفتاری کے ساتھ برسہ شہر کا رخ کیے ہوئے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب لشکری اور یونانی چالار کچھ دیر تک دکھ برے انداز میں خاموش اور چھپ رہے یہاں تک لشکری نے اپنے آپ کو سنبالا اور آنے والے ان مخبروں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا یہ شکست کیسے اور کیوں کر ہوئی جبکہ ہمارے لشکر کی تعداد مسلمانوں کے سلطان کے لشکر سے بہت زیادہ تھی مخبر نے اپنی ہونٹوں پر زبان پیری کچھ سوچا اس کے بعد وہ لشکری کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا آپ کا اندازہ درست ہے جہاں تک ہم اندازہ لگا پائے ہیں ہمارے لشکر کی تعداد مسلمانوں کے لشکر سے چھ گنا زیادہ تھی اور حیرت انگیز بات یہ کہ اس کے بوجود ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمانوں نے ہمارے لشکر کو بے پناہ نقصان پہنچایا اور پڑا ہو جس میں کئی ماہ کی کھانے پینے کی چیزیں اور ہتھیارتیں وہ بھی سارے مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں اس موقع پر لشکری نے کچھ سوچا پھر ان مخبروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں نے آرگش سے ایک لشکر گات میں بٹانے کے لئے کہا تھا کیا آرگش نے ایسا کیا تھا مخبر نے پہلے اسبات میں گردن ہلائی پھر کہنے لگا یقیناً آرگش نے ایک خاصہ بڑا لشکر گات میں بٹھایا تھا تاکہ جب مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ شروع ہو تو گات میں بیٹا لشکر اچانک نکل کر یا تو مسلمانوں کے پڑاؤ پر حملہ کرے یا مسلمانوں کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہو کر اپنی کامیابی اور فتح مدی کو یقینی بنائے لیکن ہماری بدقسمتی کے جس روز مسلمانوں کے سلطان نے ہم سے ٹکرانا تھا اس سے پہلی رات جبکہ ہمارا وہ لشکر گات میں جا چکا تھا آدھی رات کے قریب مسلمانوں کا کوئی لشکر گات میں بیٹے ہمارے لشکر پر حملہ آور ہوا ہمارے لشکر کی اکثریت کو اس نے موت کے گاٹ اتار دیا اور بہت کم لشکری اپنی جانے بچا کر آرگر کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے اس طرح جو لشکر گات میں بٹھایا گیا تھا نہ وہ کسی کا روائی میں حصہ لے سکا اور نہ ہمارے لئے سودوند ثابت ہوا مخبر بولا اور کہنے لگا یہ شبخون مسلمانوں کے سلطان کے بڑے سالار سیفودین ابو بکر اور اس کے نائب نجم الدین بہنام نے مارا تھا اور انہوں نے رات کے وقت ایسی شیدت کے ساتھ حملہ کیا کہ ہمارے لشکری اپنا دفاع نہ کر سکے اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور ہمارے لشکر کے اندر گس کر انہوں نے ہمارے لشکریوں کا قتل احام کیا ایک بار پی لسکری دکھ بڑے انداز میں خاموچ رہا پھر تیز نگاہوں سے مخبروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کیا مسلمانوں کا سالار سیفودین ابو بکر ابھی تک زندہ ہے اس پر مخبر بولا اور کہنے لگا جی وہ بلکل زندہ ہے اس پر حیرت زدہ سے انداز میں لسکری نے مخبر کو مخاطب کیا اور وہ جو انفرادی مقابلے کا احتمام کیا گیا تھا جس کیلئے سمسون نام کے تیغزن کا انتخاب کیا گیا تھا اس کا کیا بنا دکھ بڑے انداز میں جواب دیتے ہوئے مخبر کہہ رہا تھا وہ مقابلہ بھی ہم ہار گئے سمسون بڑے تکبر بڑے غرور اور تفاخر کے ساتھ انفرادی مقابلہ کرنے کے لئے میدان میں اترا تھا وہ اپنے آپ کو بڑا نایاب اور لا جواب تیغزن خیال کرتا تھا اور ہمارے لشکری بھی کہتے تھے کہ اس جیسا تیغزن ہمارے لشکر میں کوئی ہائی ہی نہیں اس نے مسلمانوں کے سالار سیفودین اببکر کا نام لے کر انفرادی مقابلے کی دعوت دی جواب میں سیفودین مقابلے پر اترا تھوڑی دیر دونوں میں مٹ بیڑ ہوئی جس کے دوران مسلمانوں کے سالار سیفودین اببکر نے سمسون کا قصہ پاک کر کے رکھ دیا تھا مخبر جب خاموش ہوا تب دوبارہ دکھ بارے انداز میں لشکری ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اس وقت آرگش اور کولاک شکست خوردہ لشکر کے ساتھ کہاں ہے اور مسلمانوں کے سلطان کس جگہ ہیں جواب میں مخبر بولا اور کہنے لگا آرگش اور کولاک دونوں آج شام تک بچے کچھے لشکر کو لے کر برسہ پہنچ جائیں گے جبکہ ہمارے شکست خوردہ لشکر کا تحقب کرنے کے بعد مسلمانوں کے سلطان نے ایک جگہ پڑاؤ کر رکھا ہے شاید وہاں قیام کر کے وہ اپنی لشکریوں کو سستانے آرام کرنے کے علاوہ زخمیوں کے دیکھبال کرنا چاہتا ہے اس موقع پر لسکری جواب دیتی ہوئے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ یونانی سالار بول اٹھا اور کہن لگا میرے خیال میں آرگش اور کولاک کو برسہ شہر میں داخل نہیں ہونا چاہیے تاکہ یہاں کے لوگ اپنی شکست کی خبر نہ سنیں ہمیں توڑی دیر تک پورے لشکر کو لے کر برسہ سے کوچ کرنا چاہیے اور اس سمت بڑھنا چاہیے جہاں مسلمانوں کے سلطان نے قیام کر رکھا ہے راستے میں آرگش اور کولاک بھی ہم سے مل جائیں گے اور انہیں اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کے سلطان کی طرف بڑھیں گے پھر دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کیسے شکست دیتا ہے اور وقت کی آنک یہ بھی دیکھے گی کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح بترین شکست دے کر ان کا تاقب کر کے ان کے لشکر کی تعداد کو کم کرتے ہیں لسکری نے اس سے اتفاق کیا تھا لہذا شام سے پہلے پہلے ایک بہت بڑا لشکر لے کر یونانی سالاروں کے ساتھ لسکری نکلا وہ لشکر اس لشکر سے بھی کافی بڑا تھا جو آرگش اور کولاک لے کر گئے تھے راستے میں ان کی ملاقات آرگش اور کولاکسی بھی ہو گئی انہیں ساتھ ملا کر لازکری ایک بہت بڑے اور جرار لشکر کے ساتھ سلطان عزدین پر ضرب لگانے کے لئے مسرک کی طرف بڑا تھا بریزہ اور جوزین دونوں اپنے خیمے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک غور سے بریزہ کی طرف دیکھتے ہوئے جوزین بولی اور کہنے لگی بریزہ تم خوش قسمت ہو کہ تمہاری منگنی سیفدین ابو بکر کے ساتھ ہوئی اور آنے والے دور میں وہ تمہاری زندگی کا ساتھی بننے والا ہے بریزہ سیفدین ابو بکر وہ توفان ہے جس کے سامنے بڑے بڑے سالار بڑے بڑے سورما بڑے بڑے جنگجو ریت کی دیوار کی طرح گرتے چلے گئے ہیں دشمن کے انگنت سورماوں اور تیغزنوں نے انفرادی مقابلے میں اسے پکارا اسے للکارا لیکن ہر مقابلے میں فتح مان اور کامیاب وہی رہا ہر ایک کو اس نے اپنے سامنے زیر کیا رگیدہ اور اپنی فتح ماندی کا اعلان کیا اس طرح بریزہ میری بہن سیفدین ابو بکر صرف تمہاری ہی نہیں بلکہ پوری لشکریم کے پسندیدہ شخصیت ہے اور سلطان نے اسے نہ صرف اپنا بائی بنا رکھا ہے بلکہ سلطان ہر معاملے میں اس کی ہام میں حاملاتے ہیں اور اس کی کاروائیوں اور اس کی کارگزاریوں پر فخر کرتے ہیں جوزین جب خاموش ہوئی تب مسکراتے ہوئے بریزہ کہنے لگی جوزین میری بہن تمہارا کہنا درست ہے میں اپنے آپ کو انتہا درجی کی خوشکسمت اور خوشبخت خیال کرتی ہوں کہ مجھے سیفدین ابو بکر سے منصوب کیا کیا ایسے سورما ایسے مجاہد ایسے مخلص جوان کھم ملتے ہیں جوزین میری بہن اگر تم برا نہ مانو مجھ سے کچھ کہنے کیلئے مجھ سے اجازت لینے کی تو ضرورت نہیں کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو بریزہ مسکرائی اور کہنے لگی جوزین میری بہن تم اسلام قبول کر چکے ہو اب تمہارا رہنا سہنا مرنا زینا خون یا شہر میں ہی ہے لہٰذا میں چاہوں گی تم بے کسی کو اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پر چھن لو کسی کو اپنا ہم سفر بنا لو تاکہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے تم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکو اور اس کے ساتھ بیوی کی حیثیت سے کامیاب زندگی بسر کر سکو بریزہ کے ان الفاظ پر جوزین کے چہرے پر ہلکا سا مگر خوشگوار تبسم نمدار ہوا اس کے بعد کہنے لگی بریزہ میری بہن تمہارے کہنے سے پہلے ہی میں اس کام میں لگی ہوں میں سارے شالاروں کا جائزہ لے رہی ہوں اور جو شالار خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا مجھے پسند آیا میں کسی روز چھپکے سے اس پر اپنی محبت کا اظہار کر دوں گی اور پھر تمہاری طرح میں بھی ایک خوشگوار زندگی کی ابتدا کر دوں گی جوزین کے ان الفاظ پر بریزہ نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا تھا کچھ دیر تک بڑے غور سے جوزین کی طرف دیکھتی رہی پھر کہنے لگی اس کا مطلب ہے تمہاری نگاہوں میں کوئی ایسا جوان ہے جسے تم اپنی محبت اور اپنی چاہت کا حدف بنانا چاہتی ہو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو مجھ پر اس کے نام کا انکشاف کر دو میں خود بھی اس سے بات کروں گی اور پھر دیکھنا میں تم دونوں کو ملانے کیلئے کیا کچھ کرتی ہوں جوزین نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگی بریزہ میری بہن ایسی کوئی بات نہیں ہے جس وقت میں کسی کی طرف مائل ہوئی تم سے چپاؤں گی نہیں اس کا نام سب سے پہلے تم سے کہوں گی اور اس وقت کہوں گی جب تمہیں بیچ میں آ کر ہمیں ملانے کی زہمت نہیں کرنی پڑی گی اس لئے کہ اس زہمت سے پہلے ہی ہم ایک دوسرے کی طرف مائل ہو چکے ہوں گے اور وہ دن بریزہ میری زندگی کا سب سے بڑی خوشی کا دن ہوگا جوزین جب خاموش ہوئی تو بریزہ اس کی اس کفتگو کا جواب دینا چاہتی تھی کہ خیمے کے دروازے پر اس نے دیکھا اس کا باپ نقصار اور بائی بازنی اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے خیمے کی طرف جا رہے تھے اس پر جوزین کو مخاطب کرتے ہوئے بریزہ کہنے لگی جوزین میری بہن بابا اور بائی اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے خیمے کی طرف آ رہے ہیں آؤ بابا کی طرف چلتے ہیں بابا ضرور ہمارے پاس بیٹھ کر سیفدین اباباکر سے متعلق گفتگو کریں گے اس لئے کہ بابا سیفدین کی کارگزاری سے اس بار بڑے خوش اور مطمئن دکھائی دے رہے تھے جوزین میری بہن جس وقت امیر سیفدین نے انفرادی مقابلہ جیتا تو بابا کی خوشی کی کوئی حد ہی نہیں تھی اس لئے کہ سمسون نام کا وہ نوجوان جسے لازکری کے سالاروں نے انفرادی مقابلے کے لئے اس کے متعلق لازکری کے دونوں سے پاس باروں کے علاوہ سارے لازکریوں کا یہ خیال تھا کہ سمسون جیسا کوئی نایاب اور امدہ تیغزن ہی ہی نہیں لہٰذا اس مقابلے سے پہلے بابا بڑے فکرمند تھے اور اس انفرادی مقابلے کا نجانے کیا انجام ہو لیکن جب سیفدین نے یہ مقابلہ بھی بڑی آسانی سے جیت لیا تب بابا اور بائی دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی اس کے بعد چونکہ سیفدین جنگ میں بری طرح مصروف رہے تھے لہٰذا ہماری ان سے ملاقات نہ ہو سکی میں نے انہیں دو مبارک بادے دینی ہے ایک رات کے وقت دشمن کے لشکر پر شبخون مار کر کامیابی حاصل کرنے کی اور دوسرے انفرادی مقابلہ زیدنے کی جوزین نے بریزہ کی اس گفتگو سے اتفاق کیا تھا پھر دونوں اٹھ کر باہر نکلی اور نکسار کے خیمے کی طرف ہو لی تھی نکسار اور بازنک کے پیچھے پیچھے ہی بریزہ اور جوزین بھی خیمے میں داخل ہوئیں بریزہ اور جوزین سیمس کے دائیں بائیں بیٹھ گئی تھی جبکہ ان تینوں کے سامنے نکسار اور بازنک بیٹھے تھے گفتگو کا آغاز بریزہ کی ماں سیمس نے کیا اور اپنے شوہر نکسار کو مخاطب کر کے کہنے لگی کیا آپ کی ملاقات سیفدین اببکر سے ہوئی اگر ہوئی ہے تو اسے اپنے ساتھ لے کر آتے تاکہ انفرادی مقابلہ جیتنے پر ہم اسے مبارک بات دے تھے جنگ کے بعد ہماری اسے ملاقات ہی نہیں ہو سکی میرے خیال میں نماز کے دوران آپ کی ملاقات تو ضرور ہوئی ہوگی سیمس جب خاموش ہوئی تب نکسار بولا اور کہنے لگا تمہارا اندازہ درست ہے سیمس سیفدین سے میری ملاقات ہوئی ہے نماز اثر کے بعد میں اسے ملا تھا میں چاہتا تھا اسے اپنے ساتھ خیمے میں لے کر آؤں لیکن اس دوران سلطان نے سیفدین کو پکار کر اپنے ساتھ چلنے کیلئے کہا اس پر سیفدین سلطان کے ساتھ ہو لیا اور میں اور بازنک دونوں باپ بیٹا خیمے میں آ گئے ہیں میرے خیال میں کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوگا اس لئے کہ سلطان نے بڑی رازداری میں صرف سیفدین کو اپنے ساتھ لیا اور دیمے لہجے میں اس نے کہا کہ سیفدین میرے ساتھ آؤ اس پر سیفدین چپ چاپ سلطان کے ساتھ ہو لیا اب دیکھیں سلطان کے ساتھ سیفدین کے کس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے میرے خیال میں سلطان سے ملنے کے بعد وہ ضرور ہمارے خیمے کا رخ کرے گا